ایک دن کسی نے پوچھے ایک دن کسی نے پوچھے کہ صحابی نے صدیق اکبر پوچھے جناب تسی وٹن ہویا حضور وٹن تسی وٹن ہویا آپ نے فرمایا یار اکبر منی رسول اللہ وانا حسن و من ہو یار وٹنی تر رسول اللہ یہ ون میرے سال زیادان وٹنی تر رسول اللہ یہ ون لیکن سال میرے زیادان یہ امام الانبیاء کے صحابی ہیں دیکھئے در آپ کی شان نور الابسار فی مناقب امام شبلن جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا حضور کے یاروں کی شان بیان فرمائی ہے حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اس امت کے پہلے مفسر سب سے پہلے آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی اور تفسیر کیسے لکھی میراکہ نے ان کو دعا تا فرما دی امام الانبیاء نماز پڑھنے لگے نفوال نماز تھی عبداللہ بن عباس پچپن کا زمانہ تھا میراکہ نے ساتھ کھڑا کیا امام بھی ایک تھا مقتدی بھی ایک تھا حضور نے ساتھ کھڑا کیا عبداللہ بن عباس پیچھے کھسک گیا محراکہ نے نماز پچپن کے نفوال نماز پچپن چھاٹ گیا حضور ننب کے پھر حضور بید بھی معاف اجازت ہے نا حضور سرگان ننب کے نفر کے کیتا ہے تو سرگان ننب شروع کر دیتی عبداللہ بن نباز پھر پچھے ہٹ گئے پھر دو نماز پڑھا کے میرا آقا فارع وید فرما اوہ میرے غلام جب میں نے تمہیں اپنے برابر کھڑا کیا ہے پھر پچھے کے ہٹ گئے ہو حضور کے صحابی عبداللہ بن نباز اس امت کے پہلے مفسر آپ نے کیا عرض کی آپ ازگن لگے محبوب تم کو اللہ کے رسول مان کر آپ کی برابر کون کھڑا ہو سکتا ہے یہ تو بید بھی ہے محبوب میں آپ کی برابر کھڑا ہو جاؤں ایسے نہیں ہو سکتا حدیث کے الفاظ ہے میرے آقا کوئی عمل بڑا پسند آیا تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے یا اللہ عبداللہ بن نباز کو دین کی سمجھ دے دے اللہ مفقیو فی الدین یا اللہ اس کو دین کی سمجھ دا فرما دے جو آپ نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی حضرت عبداللہ بن نباز حدیث کے راوی ہیں ابو بکر شدیق کی مقام آپ کا مقام و مرتبہ یار کہہ دے عظیمہ دا ذکر نہ ہوئے تھے محفل تچاسی نہیں آن دی اور سانو محفل بیان کرنا سکھایا کنے انہیں حضور دے آس کرنے سینے کنے روشن کیتے ہیں کتاب میں ساری ہیں پہلے تھے سن حدیثہ بھی موجود سن لیکن پتہ ہی کوئی نہیں سی ہوندہ ہے کہ یار حضور دے جنگی زندگی کیڑی سلکال تلوار کی میں چلائی پتہ ہے کسی انہوں نہیں سی تو ہونو منصب نبیان منصب نبیان منصب نبیان جس بچے کو پٹی کے عروف نہیں ناتے اللہ باتہ سا میرا قائد اس کو حدیثی یاد کروا گیا ہے منصب نبیان منصب نبیان منصب نبیان منصب نبیان عبداللہ بن نباس حدیث کے راوی ہیں حدیث کے الفاظ سنیے بڑی کمال کی حدیث ہے لَمَّا خَلَقَ اللَّوْ آدَمَ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ نبیانا علیہ السلام کو پیدا فرمایا زہر فی زہر ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ نبیانا علیہ السلام کی پشت مبارک میں میرے اور آپ کی آقا تاجدار ختم نبوت کا نور ظاہر ہوا فَقَانَتِ الْمَلَائِكَتُو تَقِفُ خَلْفَهُ يَنْزُرُونَ إِلَىٰ ظَالِقَنْ نُورِ سارے فرشتے حضرت آدم کی پیچھے ہو کر محبوب کی نور کی زیارت کرتے رہتے تھے کانڈ پچھے بے کے فرشتے ہیں حضرت آدم تھی کانڈ پچھے ہیں جی امام علمبیہ کے مقدس نور کی زیارت کرتے رہتے تھے فَقَالَ آدمُ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جارز کیتی یا ربے مَا لِحَا اُلَائِ يَنْزُرُونَ مِنْ خَلْفِهِ الْا ظَحْرِي یا اللہ ہے کہ فرشتے سارے میرے پچھے بے کے میری کانڈوں گیخ دے رہن دن اے سامنے کیوں نہیں آن دے اے فرشتے سامنے کیوں نہیں آن دے اللہ گریم نے فرمایا اے آدم یَنْزُرُونَ إِلَىٰ نُورِ مُحَمَّدٍ خَاتمِ الْاَنْبِيَاءِ اَلَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْ زَحْرِكَارِ فرما اوہ میرے نبی آدم یہ تمہاری پشت میں جو تاج دارہ ختم نبود کا نور ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں اس لئے سامنے نہیں آتے آپ کی پشت مبارک میں جو تاج دارہ ختم نبود کا نور ہے اس نور کے یہ زیارت کرنے کے لئے پیچھے ہوتے ہیں کہا اللہ عرض کیتی یَا رَبَّهِ اِجْعَلْ نُورَهُ بِحَيْسُ عَرَا انہوں نے کہا یَا اللہ اے نور تُسی میری کانٹ ویچ رکھا میرے سونے ربا میرے جسے مجھ اس مقام کے اس مبارک نور رکھ دے تاکہ میں بھی زیارت کر دا رہا تاکہ میں بھی زیارت حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَزَارَ فِي سَبَّابَتِهِ اللہ تعالیٰ نے امام علمبیاء کا مقدس نور حضرت آدم کی دائیں ہاتھ کی شہدت والی انگلی میں رکھ دیا اس انگلی میں توجہ ہے اچھا جی آگے دیکھنا فَقَالَتِهِ حضرت آدم نے ارز کی یا ربے حَلْ بَقِيَ فِي زَهْرِي مِنْ حَازَنْ نُورِ شَيَوْنْ یا اللہ مابوب کا سارا نور تُو نے میری اس انگلی میں منتقل کر دیا ہے یا کچھ ابھی باقی ہے پیٹھ میں سارا نور منتقل کر دیا ہے یا کچھ ابھی باقی بھی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم ہاں کچھ نور باقی ہے آپ کی پیٹھ میں پوچھے یا اللہ وہ کس کا نور ہے اللہ کریم نے فرمایا نور و اصحاب ہی میرے مابوب دے یاروں دے نور میرے مابوب کے چار یاروں کے نور ہے آپ کی پیٹھ میں اچھا جی یا ربے اجعل ہو فی بقیتِ اصابعی انہوں نے کہے یا اللہ جڑے حضور دے چار یاروں دے نور ہے جو مابوب دے نور ایس وچ رکھ دیتا ہی باقی چار ترہ اگلے ایک اگل اٹھا باقی ہے یا اللہ پھر مابوب دے یاروں دے نور ہے یہ باقی چار اگلیوں میں رکھ دے تاکہ مابوب کے نور کی زیارت کی ساتھ میں مابوب کے یاروں کی نور کو بھی دیکھتا رہا ہوں اچھا جی اللہ تعالی نے آپ کی بات مان لی فرمایا فجال نور بی بکر فل وستا اللہ کریم نے ابو بکر صدیق نور آپ کے دائیں ہاتھ کی درمیانی اگلی میں رکھ دیا اس میں اس اگلی میں رکھ دیا وستا اچھا حدیث کے الفاظ ہیں ونور عمر فل بن سر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور مبارک بن سر میں رکھ دیا کس میں بولو بن سر کنوں کہنے ہیں انگریزی پڑھا نالے سارے دس سو بھائی تو بھی خالی کہنے ہو فنگر ہے عربی کے اندر ہار املی کے الگ الگ نام ہے حضرت فاروق عاظم حضرت ابو بکر صدیق کا نور درمیانی اگلی میں رکھا حضرت فاروق عاظم کا نور اس اگلی میں رکھا یہ درمیانی کی ساتھ ہے اسے کہتے ہیں بن سر ونور عثمان فل خنسر حضرت عثمان غری کے نور کو چھوٹی اگلی میں رکھ دیا ونور علی جن فل ابحام حضرت علی متضا کا نور انگوٹھے میں رکھ دیا انگوٹھے میں حدیث کے الفاظ ہیں وَقَانَ آدَمُ يَنْظُرُ الٰہِ تِلْقَرْ عَنْوَارَ تَتَلَعْلَوْ فِي خِلَالِ أَسَابِعِ يَمِينِهِ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی ان پانچ انگلیوں میں امام الانبیاء کا نور اور حضور کے چار یاروں کا نور موتیوں کی طرح چمکتا تھا سبحان اللہ کس کی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اِلَا عَقَلَ مِنَ الشَّجْرَتِ وَعُوتِبَ بِذَالِكَ فَنَقْلَ ذَالِكَ كُلَّهُ لَازَارِهِ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہے تم نے اس درخت قریب نہیں جانا وَلَا تَقْرَبَ حَذِي شَجْرَتَ فَتْقُونَ آمِنَ الظَّالَمِينَ تم نے درخت قریب نہیں جانا تو آپ چلے گئے تھے آپ چلے گئے تھے تو اللہ کریم نے پھر آپ پر عطاب فرمایا کیا فرمایا عطاب محبوبوں پر ہوتا ہے عطاب کس پر ہوتا ہے بے بولو کس پر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نور یہاں سے اٹھا کر پھر پیٹھ میں منتقل کر دیا عظم شان صدیق شدی پوچھ دیں ایک کو یار ہزارہ ورکات